دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا چھڑا دو ہمیں ہم سے یہی وقت کرم ہے یا شاہ مدینہ تم زہرہ کی قسم ہے فندب تو کئی دن سے خدا کا بھی حرم ہے یا شاہ مدینہ تم زہرہ کی قسم ہے وعلیقون السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شیر انہوں نے بھیجا ہے اور پوچھنے چاہتے ہیں کیا اللہ تبارک وطالعہ کی قسم کے سوا کسی اور کی قسم کھائی جا سکتی ہے یعنی یہ کہنا کہ اے شاہ مدینہ تمہیں زہرہ کی قسم ہے اس طرح سے کہنا یہ حضرت فاطمہ کی قسم کھانا کہاں تک درست ہے قسم کے تعلق سے علماء اہل سنت نے یہی فرمایا ہے جو قرآن ودیس کی روشنی میں ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات اور صفاتی نام کہ جس سے قسم کھائی جاتی ہو اسی سے قسم قسم ہوگی اس کے سوا قرآن مجید کی قسم کھانا بھی شرعی قسم ہے مثلا یہ کہ اللہ کی قسم رحمان کی قسم اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم خدا کی قسم یہ سب قسمیں ہیں اس کے سوا قرآن پاک کی قسم کلام الہی کی قسم یہ سب بھی شرعی قسمیں ہیں ان کے سوا غیر اللہ کی قسم کھانا اس کو علماء نے مقرو قرار دیا ہے لہٰذا حضرت فاطمہ کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی جس کو قسم کھانی ہو وہ اللہ تبارک وطالعہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے اب یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کو حضرت فاطمہ کی قسم یہ بھی درست نہیں ہے اس قسم کے اشعار سے بھی بچنا چاہیے جس میں غیر اللہ کی قسم ہو حضور علیہ السلام کے لیے جو سب سے افضل ہستی اللہ تبارک وطالعہ کی ذات ہے یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان حضرت فاطمہ کا مقام ہے بلند و بالا ہے ان کا رتوہ بلند و بالا ہے لیکن حضور علیہ السلام کو یا کسی کو بھی اگر قسم کھانی ہو یا قسم دینی ہو تو اللہ تبارک وطالعہ ہی کی قسم دی جائے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں دینی چاہیے اور نہ اس قسم کی قسم اٹھانی چاہیے اس قسم کے اشعار سے بھی پڑھنے سے بھی بچنا چاہیے واللہ تعالیٰ عالمہ بالسوا دو زکر میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھانا جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھانا جائے گا مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نسیر